اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیرزن کرنے والے ہیں تین سمارٹ فون کا جہاں پر ایک جو ہے ہمارے پاس ٹیکنو پوہ ہے اور یہاں پر دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے ٹیکنو کیمن 16SE ہے دونوں سمارٹ فون کو جو ہے لاؤنج کر دیا گیا ہے پاکستانی مارکرن میں اور تیسری طرف ہمارے پاس جو ہے انفینکس کا نوٹ ایٹ آئی ہے جو کہ بہت ہی جلد پاکستانی مارکرن میں لائے جائے گا تو کیا یہاں پر ہ میں انفینکس نوٹ ایٹ آئی کا ویٹ کرنا چاہیے یا پھر میں ان دونوں ڈیوائسز میں سے ایک کی طرف چلے جانا چاہیے سب ہی کچھ بتانے والا ہوں اگر تو آپ یہاں پر انفینکس نوٹ ایٹ آئی میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں تو بھائی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور واج کرنا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈیزائننگ کی تو یہاں پر جو ٹیکنو پوہ ہے آپ کو بیک پلاسٹک کا دی جاتا ہے جہاں پر کوارڈ کیمرہ دیا گیا ہے ریکٹنگولر کیمرہ شیپ میں ساتھ میں کوارڈ LED فلیش اور یہاں پر آپ کو جو ہے ریئر کی جانے فنگرمند سکینر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر جو ڈیزائن ہے وہ کافی حد تک کمال کا دیا گیا ہے جہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں ٹیکنو کیمن 16SE کی تو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے پلاسٹک بیک ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر کوارڈ کیمرہ دیا گیا ہے ساتھ میں آپ کو جو ہے کوارڈ LED فلیش دیک دیکھنے کو مل جاتا ہے سکوئر کا człowieیک دیا گیا ہے کا camera کے نیچے ہی آپ کو جائے فنگئر برنٹ کلنا دیکھنے کو مل جاتا ہے ۔ ڈیزائن یہاں پر بھی کمال کا دیا گیا ہے جہاں پر میں بات کرتا ہوں انو Раз Mari coming Chuck ens Note 8K کٹوورصور کا camera دیکھیںafaہر لیڈیٹھاوں کیزائی فلیچ ایک اور یہاں پر بھی آپ کو c آڈ پر بڑی ہی دیکھنے کا مل جاتا ہے جہاں پر جو فنگر پرنٹ ہے وہ آپ کو سائٹ مونٹڈ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ پاور بیٹن میں ہوتا ہے ڈیزائن یہاں پر جو ہے تینوں سمارٹ فون میں کافی حد تک اٹریکٹیو دیا گیا ہے تو بھی بات کر لیتے ہیں ڈسپلی کی تو یہاں پر جو ٹیکنو پوہ ہے پانچھول ڈسپلی دیتا ہے جو کہ ایک IPS LCD والا پینل 6.8 انچز کا سائز دیا گیا ہے 720x1600 پیزل کے ریزولیشن پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہاں پر کسی IPS LCD والا پینل 6.8 انچز سائز 720x1600 پیزل کے ریزولیشن اور یہاں پر بھی پروٹیکشن کا منشن نہیں کیا گیا تو الموس دونوں میں سیم سیچوشن ہے جہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں انفینکس نوٹ ایٹ آئی کی تو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے پانچھول ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے IPS LCD والا پینل دیا گیا ہے 6.78 انچز کا سائز دیا گیا ہے 720x1600 پیزل کے ریزولیشن دیا گیا ہے اور کونڈنگ گھلہ گلاس کی پروٹیکشن بھی دی گئی ہے تو یہاں پر جو ڈسپلی ہے یہاں پر جو ہے تینوں سمارٹ فون میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الموسٹ سیم سیچوشن دی گئی ہے جہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں ویرینٹس کی تو یہاں پر جو ٹیکنو پوہ ہے سنگل ویرینٹ کے ساتھ میں آتا ہے 6GB کی ریم اور 128GB کا روم ای ڈبل ای سی 5.1 والا سٹوئر ٹائب کے ساتھ میں جہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں ٹیکنو کیون 16 ایسی کی تو یہاں پر بھی سنگل ویرینٹ 6GB کی ریم 128GB کا انٹرنل میمری جہاں پر آپ کو ای ڈبل ای سی 5.1 والا سٹوئر ٹائب اور یہاں پر جو انفینکس نوٹ ایٹ آئی ہے وہاں پر تین ویرینٹ بتائے گئے ہیں جو کہ ایک 4GB 64GB 4GB 128GB اور 6GB 128GB والا آنے والا ہے ای ڈبل ای سی 5.1 والا سٹوئر ٹائب کے ساتھ میں تو بھئی بات کر لیتے ہیں تین سمارٹ فون کے کیمرہ آسکی تو یہاں پر جو ٹیکنو پوہ ہے آپ کو بیک میں کوارڈ کیمرہ دیتا ہے جہاں پر پرائمری سنسر 13MP کا f1.8 پرچر والا وائد اینگل لینز سکینڈری کیمرہ 2MP f2.4 پرچر والا میکرو لینز 2MP کا f2.4 پرچر والا ڈیپ سنسر اور QVGA سنسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر ٹیکنو کیمر 16 اسی میں آپ کو کوارڈ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر پرائمری سنسر 48MP f1.8 پرچر والا وائد اینگل لینز 2MP میکرو 2MP depth سنسر اور 2MP کا جو ہے دیڈی کےٹر ویڈیو کیمرہ دیا گیا ہے جہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں انفینکس نوٹ 8 آئی کی تو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے کوارڈ کیمرہ جہاں پر 48MP کا f1.8 پرچر والا وائد اینگل لینز 2MP میکرو اور 2MP depth سنسر also 2MP dedicated ویڈیو کیمرہ دیا گیا ہے تو یہاں پر جو تیکنو کیمن 16 SE اور انفینکس نوٹ 8 آئی ہے دونوں میں سیم سیچوشن دی گئی ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر جو تیکنو پوہ ہے آپ کو 8MP کا سیلفی کیمرہ دیتا ہے تیکنو کیمن 16 SE یہاں پر آپ کو 16MP کا سیلفی کیمرہ دیتا ہے اور یہاں پر جو انفینکس نوٹ 8 آئی ہے وہاں پر آپ کو 8MP کا سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تینوں سمارٹ فون کے پروسیسر کی تو یہاں پر جو تیکنو پوہ ہے آپ کو اکٹاک اور سی پی دیتا ہے جو میڈیا ٹیک کی ہیلیو جی ایٹی کا چپ سیٹ کے ساتھ میں آتا ہے جو کہ ایک بہت زیادہ پاورفول چپ سیٹ ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے مالی جی فیفٹی ٹو ایم سی ٹو کا جی پیو بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تیکنو کیمن 16 اسی کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو اکٹاک اور سی پی دیکھنے کو مل جاتا ہے میڈیا ٹیک کی ہیلیو جی سیونٹی کے چپ سے دی گئی ہے جو کہ مالی جی فیفٹی ٹو ایم سی ٹو کے جی پی کے ساتھ میں آتا ہے یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں انفینکس نوٹ ایٹ آئی کی تو یہاں پر بھی آپ کو اکٹاک اور سی پی دیکھنے کو مل جاتا ہے میڈیا ٹیک کی ہیلیو جی ایٹی کی چپ سے دی گئی ہے جو کہ مالی جی فیفٹی ٹو ایم سی ٹو کے جی پیو کے ساتھ میں آتی ہے تو یہاں پر جو نوٹ ایٹ آئی ہے اینڈ ٹیکنو پوائی ہے دونوں میں ہمیں جو ہے پرفورمس سیم دیکھنے کو مل جائے گی جہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں تینوں سمارٹ فون کے او ایس اور یو آئی کی تو ٹیکنو پوائی جو ہے آپ کو انڈروی ٹین کے آپریٹنگ سیسٹم کے ساتھ میں یو آئی ہائی آپریٹنگ سیسٹم سیون دیتا ہے سیسٹم کے ساتھ میں یو آئی ہائی آپریٹنگ سیسٹم سیون پوائیٹنگ سیسٹم سیون پوائنٹ ون دیکھنے کو مل جائے گا تو بھی بات کر لیتے ہیں بیٹری کبیسٹری کی تو یہاں پر جو ٹیکنو پوائی ہے آپ کو سکس تھاؤزن ملی امپر آر کی بیٹری دیتا ہے جہاں پر ایٹین وار تک کی فاسٹ جارجنگ آپشن دیا گیا ہے جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے ٹیکنو کے میں سکسٹین اسی میں آپ کو ٹیکنو کے میں سکسٹین اسی میں یہاں پر ایٹین وار تک کی فاسٹ جارجنگ آپشن دیا گیا ہے جہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں تین سمارٹ فون کے ادر فیچرز کی تو یہاں پر جو ٹیکنو پوائی ہے آپ کو مائیکرو یو ایس بی پورت 3.5 ایم مارڈیو جیک اینڈ ڈیڈیرکر سلورٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹیکنو کمنٹ سکسٹین اسی یہاں پر آپ کو جو ہے مائکرو یو ایس پی پورٹ 3.5 ایم مارڈیو جیک اینڈ ڈیڈیڈیڈ سلوٹ پروائیڈ کرتا ہے انفینکس نوٹیٹ آئی آپ کو ٹائپ سی پورٹ 3.5 ایم مارڈیو جیک اینڈ ڈیڈیڈیڈ سلوٹ پروائیڈ کرتا ہے تو بھی بات کر لیتے ہیں تینوں سمارٹ فون کی پرائزنگ کی یہ جو چیز ہے مین رہنے والی ہے جہاں پر ٹیکنو پوہ جو ہے اس کی جو پرائز ہے رکھی گئی ہے آن لائن پرائز ہے جو کہ آف لائن کافی اچھی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں آپ کو دیکھ رہے ہوں مل جائے گی اور یہاں پر جو انفینکس نوٹیٹ آئی ہے اس کو ایس پیک کیا جارہا ہے پاکستانی مارکر میں ٹوانٹی فائی سے ٹوانٹی سائن تھاؤزن روپیز کے بیچ میں جو کہ یہاں پر اگر ٹوانٹی فائی تھاؤزن روپیز کی پرائز میں آتا ہے تو جیسٹیفائی کرے گا ادر وائز اگر اس سے اوپر جاتا ہے تو یہ بلکل بھی جیسٹیفائی نہیں کرے گا تو یہ تھے تینوں سمارٹ فون کے سپیڈکیشن اب یہاں پر میں جو ہے تھوڑا سا بھی فیڈبیک اپنا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں کیا ڈیفرینسز دیکھنے کو مل جاتی ہیں کیا کمیادی گئی ہیں اور کیا یہاں پر ہمیں جو ہے خاص چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تینوں سمارٹ فون میں سب سے پہلے اگر میں ٹیکنو پوہ کو دیکھتا ہوں تو یہ جو ہے سپیشلی طور پر ٹیرگر کیا گیا ہے گیمرز کو یہاں پر آپ کو جو ہے گیمنگ کے لیے ایک بڑی بیٹی دیکھنے میں جاتی ہے ڈسپلی کافی اچھا دیا گیا ہے اور جو چیپ سیٹ ہے وہ پارفول دیا گیا ہے تو اگر آپ کو کیمرہ سے کنسر نہیں ہے یہاں پر آپ اتنا زیادہ کیمرے کے اوپر نہیں جاتے تو یہاں پر آپ کو جو ہے ٹیکنو پوہ بھی کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ کیمرہ بھی اس کے ساتھ امپروو ہو تو آپ ٹیکنو کیمن سیکسٹین ایس ای کی طرف بھی جا سکتے ہیں جو کہ کافی اچھا اوپشن ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ایک ڈیسنٹ پرفارمنس اور یہاں پر آپ کو جو کیمرہ کالٹی ہے وہ بھی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن یہاں پر اگر میں انفینکس نوٹ ایٹ آئی کی بات کرتا ہوں تو یہ جو سمارٹ فون میں بتایا جا رہا ہے جلدی آنے والا ہے اور یہاں پر اگر پچیس ہزار پر پرائیز آتی ہے تو یہ جو ہے ڈیفینیٹ لی طور پر کافی کمال کا ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ کو جو ہے یہاں پر ایک تو جی ایٹی دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر سے کیمرہ کوارٹی بھی کافی اچھی دیکھ گئی ہے یہاں پر ایک ڈاؤن گریٹ دیا گیا ہے جو کہ ایٹ میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے تھی باقی جو چیزیں وہ سعیدی گئی ہیں پرائیز ٹائک کے لحاظ سے یہاں پر سسٹین میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیا جانا چاہیے تھا جیسا مجھے لگتا ہے تو یہ تھا میرا فیڈبیک تینوں سمارٹ فون کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تینوں سمارٹ فون کو لے کر آپ مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا کیا آپ یہاں پر انفینکس نوٹ ایٹ آئی کا ویٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا باقی ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد